اسلام علیکم ویلکم ٹو شمائلہ کیچن تو آج ہمارے کیچن میں بہت زبر اور سمپل ریسپی سیم ہی وہی والی لیکن میں تھوڑا چینج کر کے ہم پکائیں گے تو جی اب میں ڈالوں گی اوائل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو چلنی کا سالن چلنی کی سب بھی بنیں گی بہت زبر اور پیس کی بنیں گی سمپل ریسپ میں آپ کو بتاؤں گی کبھی کبھا آتا ہے تو کوئی سمپل کھانے کی جو انا مند کرتا ہے تو بتاؤں گی تو ابھی میں ٹاؤں گی لسک نکر کا پیس ایک چمچ ہم اس کو پہنے لیں ابھی میں ٹاؤں گی ٹاؤں گی ٹاؤں گی ٹاؤں گی ٹاؤں گی ہم اس کو پہلے پکائیں گے ٹاؤں گی ٹاؤں گی ٹاؤں گی میری ھکوڑٹ ہتایا ٹاؤں گی چندو کی چندو کی ٹھو س LUzas ٹھیک ہے اپنی حسپ سے ٹھیک ہے سوڈا ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں اور آدھا گھنٹے میں یہ ہو گئے تھے اور یہاں پچھے کری تنی اچھے ماشاءاللہ سے نرم ہوئے سوڈا ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں پچھے کریں اور یہاں پچھے کریں اور یہاں پچھے کریں اور یہاں پچھے کریں نمازہ نیز، اڈی، 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 جیرہ بھنا ہوا کٹاوہ، نمس، ہسکے جائکہ، بھینیا پاودے، ایک بڑا چمچ، لال مرچ، دردری اس کے بعد ہم ڈالیں گے لال مرچ، ٹیک ہے لیہاں ہم اس کو کریں گے میچ اس کو میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا اب اس میں میں ڈالوں گی چینیں جو ہم نے وائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب اس کو میں تھوڑا سا بھونوں گی بسم اللہ مرچاں، ہمارے چینیں ہو گئے تھے، جو یہاں پہ میرے پاس آدھا کپ دہی اور جی میں پاس براؤن پیاز ہے وہ مرچ ساٹھ ڈال کے اس کو گرانڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی ایک ہری مرچ، ہری مرچ اور جس کو ہم پر لے کریں گی گرانڈ اور یہاں پہ میں نے براؤن پیاز لیا اس کے بعد جی میں نے آدھا کپ دہی دالے اس کے بعد جی میں نے ہری مرچ ڈالی وہ شاید میں دکھانا بھول گئی تھی اس کے بعد جی میں نے اس کو گیا گرائنڈ اور جی اس کے بعد یہاں پہ ہمارے چنے ہو گئے تھے ریڈی یعنی کہ بھنائی اس کی اچھی ہو گئی اویل اوپر آ گیا اور جو میں ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور جی اس کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس ٹیکے جی مکس کریں اور جی جب تک اویل اوپر نہ آئے تب تک آپ ہم اس کو مکس کریں گے اور جی یہاں پہ اویل اوپر آ گیا تو الحمدلہ یہ ہو گئی اچھی طریقے سے اس کے بعد جی میں نے ڈالا تھوڑا سا گرم مسالہ اور جی فریش پودینا یعنی کہ تازہ پودینا ٹھیک ہے جی رکھا ہوا نہیں ڈالنا فریش ہو تو ڈال دیں ورنہ اس کو اس کے پر کر دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی میں نے اور بھی مزید اس کو تھوڑی بھونے گے اور یہاں پہ چیک کرے الحمدلہ اس کا آل اوپر آگئے یعنی کہ ہماری ریسپی تقریباً ریڈی ہو گئے تو اس کے بعد جی میں ڈالوں گی آدھا کب پانی جو ہم نے چنو والا جو چھان کے رکھا تھا وہ ہم ڈالیں گے تھوڑا گرم کر کے ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا اس کے بعد جی ایک لیمن میں نے چھوڑ کے ڈال دیا اور جو ہی تو سے تین منٹ تک میں نے چھوڑ دیا پکنے کے لیے ٹھیک ہے جی پانی ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جو آپ کا مسال آئے وہ چنوے میں آجائے اور اس کا جو فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہاں پہ چیک کریں اللہ حمدلہ پانچ منٹ ہو گئے تھے اور اس کا آئل اوپر آ گیا ماشاءاللہ پرفیکٹ تو دو منٹ تو جی دو منٹ کے بعد میں نے اس کو کیا ڈی شورڈ اور جی ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹی بنی تھی امید کر دیو آپ کو ریسپی اچھی لگے گی اچھی لگے تو لائک شیئر کمیٹز ضرور کریں اور جی بنا کے بھی کھائیں کمیٹز میں بتائیں کیسی بنی تھی تو ہم ملیں گے نیکس وڈے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا و امیاد اپنا خیال